ایک سنہرے صبح کو میں نے اپنی روٹین سے ہٹ کر پہاڑوں کی اور گھومنے کے لیے جانے کا نرنائے کیا اور نکل پڑا میرا عدیش تھا وہاں کے گاؤں کا سفر کرنا پہاڑوں کے سندر درشیوں کے بیچ میں نے ایک گاؤں کا راستہ چنا راستے میں میں نے آدھواسی گاؤں کے خوبصورت گھروں کو دیکھا جو پریاورن کے ساتھ مل جل کر بسے تھے لوگ اپنی پرمپراغت سنسکرتی کو بنائے رکھنے میں لگے تھے میں نے ان سے بات چیت کی ان کے کسانی جیون کے بارے میں سنا گاؤں کے پاس ایک چھوٹی سی جیل تھی جس میں پانی کی جھلک نے میرے من کو چھو لیا وہاں کے لوگ اس جیل کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو ان کے جیون کا ایک مہتوپورن حصہ تھا گاؤں کا جیون سادھارنتا شانتیپورن اور ستھر ہوتا ہے یہاں لوگ اپنے کرشی اور پشپالن کے مادھیم سے اپنا جیون گجارتے ہیں ساتھی سامودائک جیون کا بھی ایک اہم انگ ہوتا ہے گاؤں میں ساموہک کھیل، میلے، تیوہار اور سماجک آیوجن ہوتے رہتے ہیں وہاں کی پرستھتیاں اکثر گرامین جیون کی سرلتا، سمردھی اور چنوٹیوں کو درشاتی ہیں گاؤں میں ایک پریوار ملا، پریوار کے پتاجی کا نام رامچندر تھا جو گاؤں کے سرپنج بھی تھے وہ اپنے گاؤں کے وکاس کے لیے صدیف پریاسرت رہتے تھے ان کی پتنی سیتا بہت ہی ادار اور سادگی سے بھری ہوئی تھی جو ہمیشہ گاؤں کی سمردھی میں اپنا یوگدان دیتی رہتی تھی رامچندر اور سیتا کے چار بچے تھے راج، رادہ، لکشمن اور سیتا کے نام سے یہ چاروں بچے بھی اپنے ماتا پتا کی طرح ہی جمعے داری پورن اور سمجھدار تھے گاؤں میں جیون سادنا کرنا اور پراکرٹک سنسادنوں کا اپیوگ کرنا ہر کسی کے لیے سیکھنے اور آنند اٹھانے کا ایک عدویتی اے انبھاف تھا سکدام گاؤں میں سبھی لوگوں کو ساتھ لانے والے مہود سووں کا آیوجن کرتا تھا جو لوگوں کے بیچ خوشیوں کا سنچار کرتے تھے گاؤں میں صرف کھیتی ہی نہیں بلکہ سامدائک سہیوگ، پرشپالن اور شکشہ کے کشیطر میں بھی پرگتی ہوئی سکول کی شکشہ کے ساتھ ساتھ گاؤں میں کسانوں کو نوачاروں کی جانکاری بھی دی گئی جس سے ان کی کھیتی میں اتم اپج ہو سکے اسی طرح سکدام گاؤں نے نہ کیول اپنے لوگوں کو سمردھ بنایا بلکہ آس پاس کے گاؤں کے لیے بھی ایک مثال ثابت ہوا یہ گاؤں کی لمبی کہانی ہے جو ساموہک سمرپرن اور سہیوگ سے بھرا ہوا ہے میرا گاؤں کا سفر ایک انبھاو یادگار رہا وہاں کی خاموشی، پراکرٹک ساندریہ اور ستھانیہ لوگوں کی رمنیتہ نے میرے دل کو چھو لیا اس سفر نے مجھے پہاڑی جیون کی انوٹھی دھروہر کا انبھاو کر آیا اتراخند، بھارت کے اتری بھاگ میں ستھت ایک پراکرٹک ساندریہ سے بھرپور راجہ ہے یہاں کی گہری گھاٹیوں، اوچے پروتوں اور شانتی پورن ندیوں کا دریشے پریعتکوں کو آکرشت کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں کے گاؤں میں بھارتیہ سنسکرٹی اور پرمپرہ کی دھروہر ملتی ہے حالانکہ اتراخند کے گاؤں میں پلائن کی سمسیاں ایک گمبیر چنواتی ہے جسے سمجھنا اور سمادھان کرنا مہتوپورن ہے پلائن کی سمسیاں، ارثویوستہ کی اشانتی، اتراخند کے گاؤں میں ارثویوستہ کی اشانتی ایک مکھے کارن ہے جو لوگوں کو شہروں کی اور دھکیلتا ہے وہاں پر ادھک روزگار اور آرثک سمبھاونائیں ہوتی ہیں انوپیوگی اور اپراسنگک شکشہ سوویدھائیں کچھ گاؤں میں شکشہ کی کمی ہوتی ہے جو لوگوں کو شکشت بنانے میں مدد کر سکتی ہے یہ لوگوں کو اور اچھت روزگار کے لیے شہروں کی اور پربیت کرتا ہے اسوویدھا جنک موسم اور پریابرن سنکٹ اتراخند کے کچھ کشتروں میں اسوویدھا جنک موسم اور پریابرن سنکٹ بھی پلائن کو بڑھاوا دیتے ہیں بارش، بھوکمپ اور برفباری آدھی اوستھائیں لوگوں کے لیے جیون کی خطرہ بن جاتی ہیں کرشی سے جڑے اسنتوش جنک مددے کرشی اتراخند کے گاؤں کا مکھیا آدھار ہے لیکن کئی بار کسانوں کو اسنتوش اور آرثک سنکٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے وہ انیستانوں کی اور مرتے ہیں سمادھان روزگار کے افسر سرکار کو گاؤں میں نوکریوں کے افسر پردان کرنے کے لیے پروتصاہت کرنا چاہیے یہ گاؤں وی ارث ویوستہ کو ستھر کرنے میں مدد کرے گا شکشہ سدھار گاؤں میں اچھے گنوطہ کی شکشہ سوویدھائے پردان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو شہروں کی اور جانے کی آوشکتہ نہ ہو پریہورن سنرکشن پریہورن سنرکشن اور پریرکشن کے لیے اتراخن کے گاؤں میں یوجنائے اور کاریکرم شروع کرنے چاہیے کھرشی سدھار کھرشی اتراخن کے گاؤں کے آدھار کو مجبوط کرتی ہے اس لیے کھرشی سیکٹر میں سدھار کیا جانا چاہیے اتراخن کے گاؤں سے پلائن کی سمسیا کو حل کرنے کے لیے سرکار، ساماجک سنگٹن اور ستھانیے نیواسیوں کے ساتھ مل کر کٹنائیوں کا سامنا کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا اس سے نہ کیول گاؤں کا وکاس ہوگا بلکہ پورے راجے کا وکاس ہوگا اور گریبی کی کمی ہوگی بھارت کا اتراخن کی یاطرہ ایک انبھاو ہے جو آتما کو نوینتا اور شانتی کا احساس کراتا ہے یہاں کی یاطرہ شروع ہوتی ہے اتراخن کے پرمک شہر دہرادون سے جو گنگا ندی کے کنارے ستھت ہے گنگا کی چاروں اور ستھت دیو پریاغ، رشی کےش اور حریدوار دھارمک مہتوک کے ساتھ پریٹکوں کو آکرشت کرتے ہیں یہاں آنے والے پریٹک دھیان اور یوگ کا آنند لیتے ہیں اور ساتھ ہی گنگا آرتی کا انبھاو کرتے ہیں اتراخن کی یاطرہ میں نینی تال، مسوری اور کوسانی جیسے پریٹکوں کے پسندیدہ ستھلوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے یہ ستھان شانتی پریہ واتاورن اور آشرموں کے ساتھ ہی ویبھن راجنیتک، ساماجک اور سانسکرٹک آیاموں کے لیے پرسیدھ ہیں حالانکہ اتراخن کی یاطرہ میں کئی سمسیائیں بھی ہیں پریٹکوں کی اتیدک سنخیہ، اویوستیت روانگی، پردوشن اور پریہ ورنیے سنتولن کو بگاڑنے والے کچھرے کی سمسیہ اتراخن کو دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ اتیدک واہنوں کا پریوگ، ونیے جیووں کی ہتیا اور جلوائیو پریورتن کی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان سمسیاؤں کا سمادھان کےول سرکاری نیتیوں سے ہی نہیں ہو سکتا ستھانیہ لوگوں کے سہیوب اور جاگروکتا کے مادیم سے ہی یہ سمبھو ہے پریہ ورن سنرکشن، ستھانیہ وکاس اور پریٹن کو سنتولد بنائے رکھنے کے لیے ساموہی پریاز کی آوشکتہ ہے اتراخن کی یاطرہ ایک سہسک اور آدھیات میں کنوبھو ہے لیکن ہمیں یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہم اس پرکرٹک سنتوشتی کو اپنے آنند کے لیے ہی نہیں بلکہ آنے والی پیڈیوں کے لیے بھی سنرکشت رکھنے کا کرتا ہے موسیقی 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 موسیقا